اسلام علیکم میں ہوں نور آج میں آپ کے ساتھ کیٹ گلو موسٹرائزر کے بارے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اس موسٹرائزر کے ہماری سکن پر کیا بینیفٹس ہیں اور اسے ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹس ہمیں مل سکیں کیٹ گلو موسٹرائزر ایک ایسا موسٹرائزر ہے جو آپ کی سکن کی ڈلنس کو ختم کرتا ہے سکن ٹیکسچر کو امپروف کرتا ہے ان ایون سکن ٹون کو امپروف کرتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ کرتے ہوئے فائن لائن اور رنکل سے نجات دلاتا ہے یہ آل سکن ٹائپ ہے اسے تمام سکن ٹائپ کے لوگ ایزی لی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس کیٹ کی دو پروڈکٹ موجود ہیں جس میں ایک موسٹرائزر ہے اور سیکنڈ سکن پالش ہے یہ آپ کی سکن کو ایکسفولیٹ کر کے آپ کی سکن کی ڈلنس کو ختم کرتی ہے اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اس ایکسفولیٹر کے ڈیٹیل ریو کے لیے آپ میری پریویس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنی آج کی ویڈیو میں میں جسٹ لو موسٹرائزر کے بارے میں ہی بات کروں گی کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروڈکٹ آپ کی سکن کی ڈلنس کو ختم کر کے سکن ٹیکسٹر کو امپروف کرتا ہے اب اگر بات کریں اس کے مین انگریڈینٹس کے بارے میں تو اس کا فسٹ انگریڈینٹ گلائکولک ایسڈ ہے جو سکن کو ایکسفولیٹ کرتا ہے کولیجن کی پروڈکشن کو بوسٹ کرتا ہے پورز کو کلیر کرتا ہے فائن لائنز اور رنگلز کو سموتھ کرتا ہے اور ایسی سکن جو سورج ہی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے یہ اس کو بھی ریپیئر کرتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور اس سے سکن بہت یوتفل لگتی ہے اس پروڈکٹ کا سیکنڈ مین انگریڈینٹ لیکٹک ایسڈ ہے جو ڈیپ رنگلز کو ختم کرتا ہے اور آپ کی ڈرڈ سکن کو ریموف کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن بہت زیادہ فریش لگنے لگتی ہے اس کا تھرڈ مین انگریڈینٹ اس میں فروٹ انزائم موجود ہے یہ فروٹ انزائم آپ کی ڈرڈ سکن کو ریموف کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو کلین بھی کرتے ہیں سکن بہت سوفٹ لگتی ہے اور کلیر لگتی ہے یہ سکن کی انفلمیشن کو بھی کم کرتا ہے اور اگر اس کے فورت مین انگریڈینٹ کی بات کریں تو وہ ہے ہائلرانک ایسڈ جو کہ ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتے ہوئے سکن کو سموت کرتا ہے اور بیبی لک دیتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے استعمال کے بارے میں ہم اس پروڈکٹ کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ہی اس کی پیکنگ کو اوپن کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں یہ کس ٹیکسچر میں موجود ہے یہ پروڈکٹ کریمی ٹیکسچر میں میرے پاس موجود ہے اور میں اسے آپ کو اپنے ہاتھ پر لگا کر بتا رہی ہوں آپ نے اسے اپنے فیس پر اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کو کلین کر لینا ہے اگر آپ کوئی ٹونر یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے فیس پر ٹونر لگائیں گے اس کے بعد آپ سکریم کی ایک پتلی سی لیئر لگا کر اس کا مساج کر لیں گے تاکہ یہ کریم آپ کی سکن میں جذب ہو جائے آپ اسے ڈے اور نائٹ دونوں ٹائم میں یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے ڈے ٹائم میں یوز کر رہے ہیں تو اس کریم سے پہلے آپ سن بلوک لازمی لگائیں گے تاکہ آپ کی سکن سورج کی شواؤں سے محفوظ رہ سکے یہ پروڈکٹ میڈ ان یو ایس سے ہے اور 50 ایمل کے جار میں یہ میرے پاس موجود ہے یہ ایک نان گریسی فارمولا ہے یہ آپ کی سکن پہ بلکل بھی آئلی نہیں لگتی ہے یہ آپ کی سکن میں جذب ہو کر آپ کی سکن کی ریپیرنگ کا کام سٹارٹ کر دیتی ہے جسٹ ون ویک کے بعد اس میں جو امپروومنٹ آپ کی سکن میں دیکھنے میں آتی ہے اس میں آپ کا سکن کا ہائیڈیشن لیول بہتر ہوتا ہے ون ویک کے بعد ہی ہنڈر پرسنٹ سکن موسٹرائزیشن میں امپروومنٹ دیکھی جاتی ہے نائنٹی سیون پرسنٹ سکن گلو کرنے لگتی ہے اور ون ویک کے بعد ہی آپ اپنی سکن کو بہت سموتھ فیل کرتے ہیں اور نائنٹی سیون پرسنٹ لوگوں میں یہ ریزلٹ دیکھنے میں آتا ہے نووے پرسنٹ لوگ ریپورٹ کرتے ہیں کہ ان کی سکن امپروو ہو رہی ہے ان کی سکن کا ٹیکسٹر امپروو ہو رہا ہے سکن ٹون میں بہتری آرہی ہے اور وہ ان کو ایک یوتفل ریزلٹ مل رہا ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسے آل سکن ٹائپ کے لوگ یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سکن بہتری کی طرف جائے گی اس میں جو انگریڈینٹس موجود ہیں وہ آپ کی سکن کو ریپیئر کریں گے اور آپ ون ویک میں ہی ایک اچھا ریزلٹ فیل کریں گے اب اگر بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو اس ٹیم کے ایسے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں لیکن آپ کو یہ اختیاط لازمی کرنی ہے کہ اگر آپ مارننگ میں باہر دھوپ میں گئی جاتے ہیں تو آپ سن بلوک لازمی لگائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ